السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا گیارہ سو اٹھاونوہ سبق ہے مہترم دوستو ہمارے علامہ ہمارے ائیمہ ہمارے حفاظ وہ مسجد کی امامت کے ساتھ مدرسے کی تدریس کے ساتھ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کیسے کر سکے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے انہی ازباغ کا پچھلے سبق کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ بہت سارے ایسے آن لائن بزنس ہیں آن لائن کاروبار ہیں جس کو ہمارے حفظ صاحب عالم صاحب اور امام صاحب جو ہے وہ اپنی امامت کے ساتھ ساتھ صرف موبائل سے وہ کرنا ہے اور اسی میں میں نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ امیزون ہے فلیپ کارٹ ہے سنیپ ڈیل ہے اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو سامان بیچتی ہے اگر آپ ان ویب سائٹس کے جو سامان ہے ان کا ایڈوارٹائزمنٹ دوسری سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس کے اوپر سارے کام موبائل سے کرنا ہے سارے کام ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں اور آپ انڈیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو چاہے گاؤں میں رہتے ہو شہر میں رہتے ہو دیہات میں رہتے ہو کھیت میں رہتے ہو جہاں پہ موبائل کا نیٹورک آ رہا ہے وہاں پہ آپ وہ کام کر سکتے ہو جس جگہ تک بھی موبائل کا نیٹورک آتا ہے بلکل آپ وہاں پہ بیٹھ کر آرام سے اتمینان سے امیزون ہیں سنیپ ڈیل ہیں فلیپ کارٹ بہت ساری ویب سائٹس آپ کو مل جائیں گے اب آپ کو یہ سیکھنا اگر ہے تو یہ سیکھنے کے لیے یوٹیوب کے اوپر آپ جائیے لوگوں نے ہزاروں ویڈیو وہاں پہ بنا کے ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے اس کا پورا طریقہ کار وہ ویڈیو بنا بنا کر انہوں نے آپ کو سمجھائے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ کہ آپ کو اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے کسی بھی چیز کو ایفیلیٹ کیسا کرنا ہے اور انڈیا کے اندر اس طریقے سے لوگ لاکھوں روپیے مہینہ کما رہی ہیں تو میں نے ہمارے علامہ کو اور عام مسلمانوں کو بھی جتنے لوگ ہمارا یہ سبق سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ میرا گائیڈنس ہے آپ بھی ایفیلیٹ کر سکتے ہو آرام سے اتمنان سے لوگ لاکھوں کما رہی ہیں ہم کو لاکھوں نہیں کمانا ہے اگر ہماری جو ضروریات ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے کافی ہے اس میں آپ کو کوئی ٹیکس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر آپ کو پہلے سے کوئی فیز بھرنے کی ضرورت نہیں ہے ممبر بننے کے لیے کچھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیم ٹو سیم ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ہم جیسے کوئی پلوڈ بیچتا ہے کوئی فلیڈ بیچتا ہے بیلڈنگ کے اندر فلیڈ بنا کر کوئی بھی چیز اگر کوئی آدمی بیچتا ہے جیسے بازاروں میں جانور لوگ بیچتے ہیں جس نے کسٹمر لے کر آیا اس کو اپنے نفعے میں سے تھوڑا سا حصہ دیتے ہیں ایسے ہی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے اپنے نفعے میں سے آپ کو تھوڑا سا حصہ دیتی ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک دم بہترین option ہے اور بہترین طریقے کار ہے ایک تو یہ چیز ہے اس کے علاوہ دوسرا جو کام آپ بالکل اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہو آرام سے کر سکتے ہو اتمنان سے کر سکتے ہو وہ یہ ہے موبائل کمپیوٹر یا لیپٹاپ اس کا جو ہارڈویر کا کورس ہوتا ہے ہارڈویر مطلب اس کے ایک ایک پرزے کو علک کرنا اور پھر اس کو جوڑنا اس کو کہتے ہیں ہارڈویر اور واتس اپ کے ذریعے سے اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اپنا ایڈوارٹائزمنٹ کیجئے کہ بھائی میرا نام جو ہے عبداللہ ہے اور میں فلانی فلانی مسجد کا امام و خطیب ہوں اور الحمدللہ ہم نے ہمارے یہاں پر موبائل صدارنے کا کمپیوٹر صدارنے کا لیپٹاپ صدارنے کا کام شروع کیے ہیں جس کسی کو بھی اس قسم کی تکلیف پیش آتی ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں آپ اپنا نمبر نیچے ڈالیے اب جس کو ضرورت ہوں گی وہ خود آپ کو کانٹیکٹ کریں گا دکان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میری بات سن کر لو آپ دکان کی ضرورت نہیں وہ صرف سیکھنا ضروری ہے اور یہ اتنا آسان ہے کمپیوٹر ہارڈویر کا کام کیونکہ میں یہ سب باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میرے پاس گورنمنٹ کا آثورائز ڈپلوما کا سرٹیفیکٹ ہے لیپٹاپ ہارڈویر کا کمپیوٹر ہارڈویر کا بہت سالوں تک میں نے تیجارت کیا کمپیوٹر کی ابھی بھی یہی پونہ شہر کے اندر ہمارے دوست ہے بہت عزیز ہے ہم نے مل کر جو ہے نا ایک سی پی او بنایا تھا ہم نے بنایا تھا وہ سی پی او مطلب کو اس کو اسیمبل کیا تھا اس کا کونفیگریشن ہم نے سیٹ کیا تھا اس کے اندر رائم کتنا ہونا چاہیے ہارڈ ڈیس کتنی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ میں ہم جو سکرین دیتے تھے وہ تو ہم نے پورا ایک سیٹ بنا کر اس کی ایک قیمت تیئے کی تھی کم سے کم سستے سے سستے ریٹ میں اور ہم نے اس کا ایڈوارٹائزمنٹ کیا جس کو بھی چاہیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے تو روزانہ کم سے کم ایک مشین جو ہے وہ میں خود لے جا کے فٹ کرتا تھا میں خود ایک مشین روزانہ لے جا کے فٹ کرتا تھا اور آج بھی بہت سارے لوگ ہوں گیا ایسے جو الحمدللہ آج بھی جو ہے وہ مشینیں استعمال کر رہے ہیں پورے آرام سے اتمنان سے ایل ایڈی سکرین کے ساتھ میں ہم لوگ لے جا کر دیتے تھے تو کیسا ہے ایک امام اور کوئی دکان نہیں ہماری کوئی دکان نہیں دکان ہے وہ پارٹس والے کی ہی بس فون کر کے ان کو بولے بھائی ایک مشین ریڈی کر کے رکھو انہوں نے تیار کر کے رکھ دیے جانا ہے لینا ہے لے کر جو ہے جس کا آرڈر ہے اس کے گھر پہ لی جا کے اس کو فٹ کر کے دینا ہے تو ہمارے امام صاحب آرام سے فجر سے زہر تک آپ کے پاس میں تقریباً چھے سے سات گھنٹوں کا وقت ہے زہر سے لے کے عصر تک آپ کے پاس میں چھار سے پانچ گھنٹوں کا وقت ہے مغرب سے عشاء کے درمیان اگر آپ کا مکتب بھی ہے کہیں امرجنسی میں عشاء کے بعد میں بھی آپ آرام سے مشکل سے یہ کام کر سکتے ہو لیکن اس کو سیکھنا شرط ہے اور آرام سے آپ سیکھ سکتے ہو میں وہ بھی آپ کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں ایک دم آرام سے ایک دم اتمنان سے خالی تھوڑی محنت آپ کو اس کے اوپر کرنا پڑے گی اور اس میں بھی دو طریقے ہیں ایک تو آپ اپنا خود کا کاروبار کر سکتے ہو یا اس کے علاوہ یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر بھی ان کو ایک نیٹ ورکنگ کا ایڈمنیسٹریٹر یعنی انجینئر لگتا ہے ان کو ایک تو نیٹ ورکنگ کا انجینئر چاہیے ان کو یا ہارڈ ویر کا انجینئر کہ ان کے پاس میں ہزاروں کمپیٹر وہاں پہ ہوتے ہیں وہاں کسی کمپیٹر میں کچھ پرابلیم آ گیا کسی لیپ ٹاپ کے اندر کچھ آ گیا وہاں پہ ایسی پچھا سو ویکنسیز ہوتی ہیں اگر آپ کو جاپ کرنا ہے اس کے لیے بھی بڑے بڑے جو لیپ ٹاپ کے کمپیٹر کے شورومز ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے ویکنسیز ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے کوئی نہ کوئی لگتا ہے انجینئر وغیرہ کہ بھائی ان کے پاس جو بیشنے کے کمپیٹر ہے کسی نے آج لے کے گیا تین دن بعد لائیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا مجھے وہ پتا نہیں ہو رہا تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو بتا سکتے ہوں تو اس کے لیے آرہاں سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کمپیٹر اور لائپ ٹاپ جو ہے اگر آپ کوئی گاؤں میں رہتے ہیں کھیڑے میں دیہات میں رہتے ہیں وہاں زیادہ لوگ اگر کمپیٹر اور لائپ ٹاپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک دم آسان چیز ہے موبائل اب موبائل جو ہے انڈیا کے اندر آج کی تاریخ میں نبے کروڑ لوگ استعمال کر رہے ہیں نبے کروڑ لوگ یعنی انڈیا کا جو ٹوٹل پاپیولیشن ہے ایک سو تیس کروڑ اس میں سے نوود کروڑ لوگ آج موبائل استعمال کر رہے ہیں ہر گاؤں میں ہر دیہات میں ہر کھیڑے میں تو موبائل جو ریپیرنگ ہے آرام سے آپ سیکھ سکتے ہو امام صاحب دکان کی ضرورت میں میں پھر آپ کو کہوں گا آپ اپنے گھر پہ بیٹ کر بھی کر سکتے ہو ایک دم آرام سے صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے اس لائن کے ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور اب میں آپ کو مثال دے کر کہتا ہوں کہ ایک امام اگر امامت کے ساتھ صرف موبائل صدارنے کا بھی کام کرے وہ کتنا بڑا کام کر سکتا ہے میرے بہت عزیز دوست ہے ما شاء اللہ وہ ایک مزدید کے امام و خطیب تھے امامت کرتے کرتے انہوں نے موبائل صدارنے کا کام شروع کیے اس کے بعد امام صاحب نے سکھاتے سکھاتے کم سے کم میں سمجھتا ہوں آج بیس سے زیادہ بیس سے زیادہ لوگ ایسے ہیں نو جوان ایسے ہیں ان میں کئی حفاظ وہے علامہ بھی ہے جن کو امام صاحب نے یہ کام سکھایا اور آج وہ سارے لوگ روزگار کو لگے ہوئے ہیں مطلب ایک امام انہوں نے یہ نیت سے سیکھے تھے کہ میں امامت کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ چھوٹا موٹا کام کروں گا اللہ نے ان کو دوسروں کے روزی پہنچانے کا ذریعہ بنایا بیس سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے جو ہے آج الگ 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 جگہ پہ لوگوں نے ٹپریاں اپنی اپنی کھول کے اپنی اپنی دکانیں کھول کے جو ہے ان کے پاس سیکھ کر لوگ اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور امام صاحب انہوں نے اپنی دینی لائن چھوڑے نہیں ماشاءاللہ آج جو ہے اس وقت میں جب انہوں نے موبائل کا کام شروع کیے تھے اس وقت کے اندر وہ خلی ایک مسجد کے امام تھے اور ایک چھوٹا سا مکتب چلاتے تھے بعد میں ان کا نیٹورک بڑا موبائل کی وجہ سے لوگوں سے جان پہچان بڑی اللہ کے فضل و کرم سے کرتے کرتے میں سمجھتا ہوں آج پندرہ جگہ مکتب چلا رہے ہیں وہی امام صاحب تو کیا ہوتا ہے میرے محترم دوستو اپنے آپ کو کم مس سمجھو یار میں ہمارے اہمہ غلامہ حفاظ سے یہی کہتا ہوں بند ہوا مزدور نہیں ہے ہم بند ہوا مزدور نہیں ہے ہم اور یہ جو کنواں ہیں ہم کو بار بار جو ہمارا برین واش کر کے جو ہم کو یہ کہا جاتا ہے نا اور جو ہم کو آخرت کی باتیں بتائی جاتی کہ جو کچھ بھی ہے مرنے کے بعد ہے آخرت میں ہے دنیا تو امتحان کی جگہ ہے یہ سب صرف اس لیے ہوتا ہے جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ خود ماشاءاللہ علی شان گاڑی رہیں گی بنگلے رہیں گے ان کے پاس میں ان کے اپنے کاروبار سب سیٹ رہیں گے لیکن آپ کا برین واش کر کر کے ان کو معلوم ہے اس کو جو ہے آخرت کا ڈوز دیتے رہو تو ہی یہ اپنا بند ہوا مزدور بن کے رہیں گے اپنے انڈر میں اپنے آگے پیچھے جی حضور جی حضور 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 حضرت 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 جب تک ہی اپنے غلام رہیں گے ان کو اگر معلومات ہو گئی ہے ساری چیزوں کی یہ بھی اگر جو ہے ساری چیزیں ان کو پتا ہوئی تو اپنے پیچھے دم ہلانے والے کہاں سے رہیں گے کوئی نہیں رہیں گا پھر تو اس کے لیے غلامہ کی ذہن سازی وغیرہ کی جاتی ہے اور میں نے یہ سارے ڈیفینیشن بیان کر دیا مجھے بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے دین وہ ہے دنیا کا کوئی بھی عمل آپ کرو اگر اللہ کے حکم اس کے نبی کے طریقے پر کر رہے ہو وہی دین ہے آپ کے لیے دین کوئی ملنگ بننے کا نام نہیں ہے سنیاسی بننے کا سادو سنت بننے کا نام نہیں ہے کہ پوری دنیا کو چھوڑ کر ایک کونہ کوپچہ پکڑ کے بڑھ جاؤ دین وہ ہے جو ہمارے نبی ہم کو سکھا کر گئے دین وہ ہے جو صحابہ کی زندگی میں تھا صحابہ ہمارے سے بڑے بڑے تاجر تھے اللہ کے حکم اس کے نبی کے طریقے کے مطابق انہوں نے وہ تجارتیں کی آج کے زمانے میں کسی کو ہوا بھی نہیں ہے وہ اسی تجارت و کاروبار کی یہ بھی صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جائیں گا آپ کو تو صرف وہی بتایا جائیں گا بھائی مفلی سی یہ تو ہمارے بزرگوں کا شیوہ ہے حالانکہ ہمارے بزرگوں میں بھی لوگ ایسے نہیں تھے دارلون دیوبند کے بھی کئی آکابیر ہمارے ایسے تھے بڑی بڑی تجارتیں تھیں ان کی دیکھو آپ میرے پاس میں وہ کتاب ہے مفتی تخی صاحب عثمانی کی آکابیرین جو ہے وہ دنیا نہیں وہ ہمارا مقصد اور منشاہ تو وہی ہے اپنی مسجد کی امامت ہے مدرسے کی تدریس ہے اور اللہ کے دین کی محنت ہے یہی اپنے زندگی کا مقصد ہے یہ جو ہم جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو ابھی بتایا ہوں یہ سب ہم کو صرف اپنی ضروریات کی تکمیل ہو کر وہ ہمارے اوپر نوبت نہ آئے کہ اپنی پوری لائن مسجد کا ممبر و محراب چھوڑ کر ایک ہاتھ میں ٹوکرا ایک ہاتھ میں ٹکاس لے کر ہم کو بھی ریتی اٹھا کے اٹھانے کے لیے جانے کی ضرورت پڑی اس ٹائم پہ کوئی نہیں آئیں گا آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئیں گا بعد میں ہمدرد پیدا ہوں گے ہاں بعد میں بہت ہمدرد پیدا ہوں گے اس وقت کوئی نہیں آئیں گا آپ کے پاس میں کہ امام صاحب مسجد کا ممبر و محراب چھوڑ کر آپ جو ہے ریتی اٹھانے کیوں جارے بولکے کوئی نہیں ایک بھی ہمدرد آپ کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوں گا اس وقت میں اور پھر بعد میں صفائیاں دیتے پھریں گے انہوں نے تو نو مہینے پہلے چھوڑ دیئے تھے سال بھر پہلے وہ امام تھے مکتب کے استاد تھے بعد میں صفائیاں دیں گے مضامین لکھیں گے اس کے اوپر اور جب وہ زندے تھے تو یہی صفائی دینے والوں نے کبھی غلطی سے ان کو چائے بھی نہیں پلائے ہوں گے کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے یہ اتنی مفاد پرست اور خود غرض دنیا ہے تو اس کے لئے میری ہمارے معزز علامہ سے معزز حفاظ سے معزز جو ہے ہمارے مدرسین معلمین سے یہی درخواست ہے ہم کو اپنی لائن چھوڑنا نہیں لائن میں رہتے ہوئے میں نے یہ کاروبار اور آگے بھی بتاؤں گا میں یہ تو ابھی میں آپ کو سب ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں کہ موبائل کیسے صدارنا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیسے کرنا ہے اور بھی کچھ چیزیں اب آگے ہم آپ کو وہ تیجارتیں بھی بتائیں گے کہ جو لوگ بڑی عمر کے ہو چکے ہیں جن کو لگتا ہے ہم موبائل نہیں سیکھ سکتے کمپیٹر نہیں سیکھ سکتے تو ان کے لئے وہ تیجارتیں جو گھر میں مال رکھ کر آپ اس کو کیسے بیج سکتے ہو یہ ہم آگے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی